دوستو کہا یہ جا رہا ہے کہ کورونا وائرس ہوا میں آٹھ گھنٹے تک ایکٹیف رہ سکتا ہے اس کے علاوہ اسے لگر اور بہت ساری افواہ سامنے آ رہی ہیں لیکن درنے کی ضرورت نہیں ہے WHO نے اسپشٹ کر دیا ہے کہ کورونا وائرس ائر بارن ڈیزیز نہیں ہے مطلب یہ کہ یہ ہوا میں نہیں پھیلتا ہے دوستو WHO نے ٹویٹ پر اس طرح کی افواہ کو لے کر ایک بہت مہتکون جانکاری شیئر کی آپ بہت دھیان سے اس بات کو سنیے اور اس کا خیال رکھیں WHO نے کہا ہے کہ کورونا وائرس دو طرح سے پھیلتا ہے سرفیس پر اور ڈروپلٹس کے ذریعے اگر ایک ویکٹی سنکرمٹ ہے اس کی خانسی اس کا تھوک یا اس کے موہ سے گری ہوئی کوئی اور چیز اگر آپ اس کے سمپرک میں آتے ہیں تو آپ کو کرونا ہو سکتا ہے آپ کو خیال یہ رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کسی سے بات کریں تو اس سے دوری بنائے رکھیں کیونکہ اگر کوئی سنکرمٹ ویکٹی خانستا ہے اور اس خانسنے کی وجہ سے آپ اس کے سمپرک میں آتے ہیں یہ خطرناک ہے ڈروپلٹس میں اگر اس کا تھوک گرتا ہے وہ آپ کے سمپرک میں آتا ہے تو یہ خطرناک ہے مطلب یہ کہ سنکرمٹ ویکٹی سے بہت دوری بنائے رکھنی ہے سمپرک میں آنے سے کرونا وائرس پھیلتا ہے اب آپ ہماری بات بہت دھیان سے سنیے اور اس کا پالن کیجئے یعنی کہ اس پر عمل کیجئے کسی سے بھی اگر ملیں ضروری ہو تو پیسے تو نہ ملیں لیکن اگر ملیں تو ایک میٹر کی دوری ضرور بنائے رکھیں اس سے کم میں نہ ملیں ہاتھ آپ کو بار بار سابون سے بہت اچھی طرح سے دھونے ہیں کم سے کم 20 سیکنڈ تک سابون ہاتھوں پر ملنا ہے اور اس کے بعد ہاتھ دھونائی یہ دوسری بات ہوئی کو کرنا ہے اگر سینیٹائزر ہے تو ہاتھ پر ضرور لگائی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں سابون اپنا کام کرے گا تیسری بات اگر کسی سے ملتے ہیں تو اس سے ہاتھ کسی بھی قیمت پر نہیں ملانا ہے اس کے سمپرک میں نہیں آنا ہے ٹچ ایک دوسرے کو نہیں کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے اور کسی سے ملنے کے بعد بھی اگر مان لیجئے آپ نے آس پاس کی کوئی چیزیں چھوئی ہیں تو بھی آپ کو ہاتھ دھونا ہے اور اس کے بعد اپنے اس ہاتھ کو آپ کو اپنے چہرے پر نہیں لگانا ہے ناک کو نہیں چھونا ہے آپ کو نہیں چھونا ہے کان کو نہیں چھونا ہے اور ہور تو بلکل بھی نہیں گاٹ باندھ لیجئے کہ یہ کام ہمیں نہیں کرنا ہے اور سب سے زیادہ ضروری دوستوں بعد اپنے آپ کو گھروں میں قید کر لیجئے بند کر لیجئے سیلف آئیسولیشن کرونا سے بچنے کا سب سے بڑھیا طریقہ ہے کسی سے مت ملیے کسی کو گھر میں مت آنے دیجئے گھر سے باہر مت جائیے اور گھر کو پوری طرح سے صاف کر کے رکھئے سینٹائیس کر کے رکھئے ذرا بھی وہاں گندگی مت ہونے دیجئے لیکن ڈیوی ایچو نے یہ صاف کر دیا ہے کہ یہ ائر بان ڈیزیز نہیں ہے یعنی کہ ہوا میں نہیں پھیلتا ہے اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کورونا وائرس ہوا میں بھی پھیل سکتا ہے ہوا میں پھیل رہا ہے آٹھ گھنٹے تک یہ وائرس ہوا میں زندہ رہتا ہے یہ بات پوری طرح سے غلط ہے اور اس کا گھنڈن خود ڈیوی ایچو نے کیا ہے